موسیقی 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 میرا میتر کمل جیپور سے آیا ہے میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اسے پیسوں کی سکھ ضرورت ہے مجھے دو سو سونے کی اشرفیوں کی ضرورت ہے یہ رقم میں چھے مہینے میں واپس لوٹا دوں گا ٹھیک ہے نیکی ران کیوں کہ میں تمہیں جانتا ہوں میں تمہیں یہ ادھار دوں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں ایک اس رقم پہ پچاس سونے کی اشرفیہ کا بیاج ہوگا اور دوسری یہ کہ اگر تم چھے مہینے میں میری یہ پوری رقم نہیں لوٹا سکے تو تمہیں مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دینا ہوگا میری جسم کا ایک سیر ماس ٹھیک ہے میرے میتر کو اس رقم کی سکھ ضرورت ہے تو میں تمہاری یہ شرط منظور کرتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا میتر مجھے دھوکہ نہیں دے گا اور میرے پیسے ضرور لوٹائے گا اور میں تمہاری اس شرط سے بچ پاؤں گا ٹھیک ہے یہ لوگ تمہاری دو سو سونے کی اشرفیا لیکن یاد رکھنا اگر تم نے چھے مہینے میں میرے پیسے نہیں لوٹائے تو تمہیں مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دینا ہوگا کمال نیکی رام تمہارے چھے مہینے پورے ہو گئے ہیں کہاں ہے میرے پیسے بدی رام میتر میں خود کمل کا انتظار کر رہا ہوں وہ ابھی تک لوٹا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نراش نہیں کرے گا اور شام سے پہلے ضرور لوٹے گا میں تمہارے پیسے تمہیں سورج ڈھلنے سے پہلے لوٹا دوں گا خیر تمہارے پاس شام تک کا سمیں ہے اگر تب تک مجھے میرے پیسے نہیں ملے تو تمہیں یاد ہے نا تمہیں مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دینا ہوگا بدی رام تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے میرا مطر مجھے نراش نہیں کرے گا نیکی رام کہاں ہو تم بدی رام میں ابھی تمہیں ہی ملنے آ رہا تھا کمل اب تک لوٹا نہیں ضرور کچھ سمسیا ہو گئی ہوگی وہ ایک دو دن میں ضرور لوٹے گا نہیں تو خود میں جائپور جا کر اس کا پتہ لگاؤں گا مجھے صرف کچھ دنوں کی محلت اور دے دو بلکل نہیں میں اب تمہیں اور محلت نہیں دے سکتا یا تو تم مجھے میرے پیسے واپس لوٹا یا پھر شرط کے مطابق اپنے جسم کا ایک سیر ماس مجھے دو بدی رام مجھ پہ رحم کرو اگر تم میرے جسم کا ایک سیر ماس کٹو گے تو میں مر جاؤں گا میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا مجھے صرف تھوڑی سی محلت اور دے دو اب کوئی فائدہ نہیں یا تو پیسے دو یا پھر اپنے جسم کا ایک سیر ماس مجھے اجازت دیجے حضور اس آدمی نے مجھ سے ادھار لیا ہے اور اب نہ تو یہ ادھار لوٹا رہا ہے اور نہ ہی شرط کے مطابق پیسے نہ لوٹانے پر اپنے جسم کا ایک سیر ماس مجھے دے رہا ہے کیا یہ سچ بول رہا ہے جی حضور یہ سچ ہے میں نے ادھار لیا تھا لیکن میرا مطر جائپور سے اب تک لوٹا نہیں پر مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا اور جلد ہی مجھے بس تھوڑی محلت اور چاہیے تم اسے تھوڑی سے محلت اور کیوں نہیں دیتے اسے بھی اپنے بیاز میں جوڑ دینا نہیں حضور میں اور نہیں رکھ سکتا یا تو وہ مجھے میرے پیسے لوٹا ہے یا پھر مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دے نہیں نہیں یہ آدمی تو ظالم ہے نیکی رہا میں ایک بھلا آدمی ہے اور اسے تھوڑا سمیں تو اور ملنا چاہیے خاموش تم دونوں میرے ساتھ اسی وقت دربار چلو کل صبح شہنشاہ اکبر خود اس کا فیصلہ کریں گے اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا حضور بیڑ بل اب تم ہی یہ ماملہ سلجھاؤ حضور میرا نام کامل ہے نیکی رام کا مطر جس کے وجہ سے یہ سمسیاں کھڑی ہوئی ہے مجھے شہر سے لوٹے ہوئے ذرا دیر ہو گئی لیکن میں بدی رام کے پورے پیسے لائے ہوں بدی رام تمہیں تمہارے پیسے واپس مل گئے تو میرے خیال سے یہ مسئلہ ابھی سلج گیا ہے نہیں حضور اب مجھے پیسے نہیں چاہیے اور شرط کے مطابق وقت پہ پیسے نہ لوٹانے پر مجھے اب اس کے جسم کے ماس کا ایک سیر حصہ چاہیے تم اتنے دھیٹ کیوں بن رہے ہو پیسے لوٹانے میں صرف ایک دن کی ہی تو دیری ہوئی ہے حضور یہ بات ہے وعدہ کر کے اسے نبھانے کی لیکن کیونکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لیے اگر یہ اپنا ویپار بند کر کے یہ شہر چھوڑ دے تو میں اس کا ایک سیر ماس نہیں لوں گا حضور یہ شہر میرا گھر ہے میں یہ شہر چھوڑ کر کہاں جاؤں گا یہ مجھ سے کیسے ہوگا مطر کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تم میرے ساتھ جائپو چلو اور میرے گھر میں رہنا ٹھائرو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے دھیٹ کیوں ہو اپنے پیسے لو اور یہ مسئلہ ابھی اور اسی وقت ختم کرو حضور آپ شہنشاہ ہے آپ کا حکم تو ماننا ہی ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویپار میں دیئے کسی بھی وادے کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ یہی چاہتے ہیں تو حضور تم میرے کی رام کے جسم کا ایک سید ماس کٹ سکتے ہو اگر یہی تمہاری زد ہے تو سپاہی انہیں اپنی تلوار دو جائے شوق سے اپنے وادے کی مطابق اپنے حق کا ایک سید ماس کٹ بھیجے رکو یاد اکنا وادے کے مطابق تم نے صرف ایک سیر ماس کی ہی مانگ کی ہے لیکن اگر تم ایک بوند بھی خون بہاؤگے تو تمہیں اس کے بدلے میں ہمیں اپنا خون دینا ہوگا خون پر لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے کرنا ہے یہ تمہاری سمسیہ ہے وادے کے مطابق تمہیں ایک سیر ماس ہی کٹتا ہے لیکن خون نہیں بات سکتے اگر آپ سے بند سکے تو پھر آگے بڑھو میں نہیں ہوگا حضور یہ آدمی اپنے وادے کے مطابق اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے تم ایک ظالم انسان ہو اور تمہارے ارادے بھی صاف نظر آتے ہیں تم بس نیکی رام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ وہ تمہارے ہی بیاپار میں ہے میں معافی چاہتا ہوں حضور مجھے مجھے معاف کیجئے تمہیں معافی نہیں مل سکتی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تم کافی لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کر چکے ہو تمہیں ایک سال کی قید کی سزا چنائی جاتی ہے اور نیکی رام کو جو رقم تم نے ادھار دی ہے وہ ہم نیکی رام کو اس کی پریشانی کے عوض دیتے ہیں سپاہیوں اسے کال کوٹری میں ڈال دو شکریہ جہاں پنا شکریہ بیربل جی بیربل ایک بار پھر تم نے اپنی جدرائی سے انصاف کو جیت دلائی شاباش شاباش بیربل شاباش شکریہ حضور راجہ بیربل زندہ بات شہنشاک پر زندہ بات راجہ بیربل زندہ بات موسیقی موسیقی